دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ مثال ادنان سمی جیسے لوگوں کے لیے دی جاتی ہے جو اپنے در کو اپنے گھر کو عزت نہیں دیتے اسے کہیں اور بھی عزت نہیں ملتی پاکستانی شہریت ترک کر کے بھارتی شہریت لینے والے کلوکار ادنان سمی پر بغیر اجازت چاہداد کی خریداری پر بھاری جرمانہ آیت کر دیا گیا ہے انڈین میڈیا ریپورٹس کے مطابق فورن ایکسچینج منیجمنٹ ایکٹ فیما کے اپلیٹ ٹریبیونل نے کلوکار ادنان سمی پر ریزرف بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر ممبئی میں فلیٹ خریدنے پر پچاس لاکھ بھاری جرمانہ آیت کر دیا ہے ادنان سمی نے دوہزار تین میں پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ممبئی میں آٹھ فلیٹس اور پارکنگ لوٹس خریدے تھے جبکہ بھارتی قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی ریزرف بینک کی اجازت کے بغیر جائداد نہیں خرید سکتا خیال رہے کہ ادنان سمی نے انتیس دسمبر دوہزار تین کو ممبئی کے علاقے لوکھنڈ والا میں اور برائے اسکوائی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں مذکورہ جائدادیں خریدی تھیں جن کی مالیت دو کروڑ ففٹی تھری لیک بھارتی روپیز تھی ادنان سمی نے کاروائی کے دوران اپنے جواب میں بتایا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ پاکستانی شہری بھارت میں غیر منکولہ جائداد نہیں خرید سکتے یاد رہے یہ وہی ادنان سمی ہیں جنہوں نے کشمیر سے لے کر کئی اور اشیوز پر پاکستان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کی شہریت لی اور آج اس کا انام بھی بھگت رہے ہیں